دیارہ جلہ پرشیر چناف پرناب کو لے کر کانگرس نے نگر پرشیر پارک اونہ میں سو بار کو دھرنا پر دشن کیا اس دوران آمبلو کانگرس کے نیتا بلوان سمینا اروپ لگایا کہ پنچائی تیرہ سنستاؤں کے جنابوں میں رائے نتک ہستو چیک کے چلتے وڑی داندری ہوئی ہے جلہ پرشیر کے دیارہ وار سے آگے چلی زیمہ ڈلوں کو یکا یک ہارا ہوا گوشت کر دیا گیا انہوں نے جلہ چنافت کاری سے آگرہ کیا کہ اس مدگرنہ کی جانچ کروائی جائے تاکہ سچائی سامنے آ سکے میں بلوان سنگھ ادھیکش چندپونی کانسیچونسی کانگرس پارٹی جو آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہم پروٹیسٹ کرے ہیں کہ جو ہماری کینڈیٹ بارڈ نمبر چار کی سیمہ ڈھیلو ہیں ان کا جو الیکشن ہوئے ہے جلہ پرشیر کا بہت تین بلوکوں میں ہے اس کے جو گوہ ہیں تین بلوکوں میں ہیں اونوں میں پڑھتے ہیں بنگانہ میں پڑھتے ہیں اور آنپوں میں پڑھتے ہیں تینوں جگہ اکٹھا ہی جو کانٹنگ تھی لگ لگ بھی ان کے سب کی تو اونہ میں پہلے انہوں نے جو کانٹنگ کی بہاں پر ہمارے ایجنٹی نے اندر جانے دیئے بہاں پر گیارہ سو کی ریڈ کر دی اور آنپ بلوک میں جو کانٹنگ ہوئی کانٹنگ ختم ہو چکی تھی اور 604 کی لیڈ تھی ان کی سیمن ڈیلو کی اور ہمارے ایجنٹوں کو بھی انہوں نے بھی دیا کہ آپ جیت چکے ہیں 600 کی آپ کی لیڈ ہے وہ ایجنٹ گھر کو چلے گئے اور پیچھے سے انہوں نے انانس کا دیا کہ ریکانٹنگ ہوگی جب وہ ریکانٹنگ ہوئے بہاں پر کوئی ایجنٹ نہیں تھا میرے کو پتا لگا میں دیاک چھونے کے ناتے بھاگا بھاگا بہاں پر گیا وہاں پر ہمارا کوئی بندہ نہیں ایک بہاں پر کھڑا تھا آدمی اس کو بھولنے لگا کہ کیوں آپ کینسل کر رہے ہو کیا کر رہے ہو تو ایسٹیم صاحب سے بات ہوئی وہ بلکل کوئی بات نہیں مانے باہر نکال دیا میرے کوئی باہر نکال دیا اور وہ جو آدمی تھا وہاں پر اس کو کانٹنگ ایجنٹ بنا کر انہوں نے ری کانٹنگ کر کے رکھ دی اور 300 بورٹ جو ڈان کر دی جبکہ پہلے 61 جو ہے اور دوسری بار کانٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے 79 اور بڑھا کر 140 کر دی 140 ایک ہی آدمی کیوں نہیں تھی کیا اگر وہ ہو بھی تو بھی دوسرے کی بورٹ تھوڑی بڑھ سکتی ہے اس کی بورٹ کیسے 115 بورٹ بیسے بڑھا دی 140 ریجیکٹ کر دی اور میں نے وہاں ایسٹیم صاحب سے کہ ایک آدمی نہیں بیجیں گے یہ نہیں جائے گا ایک آدمی کیونکہ یہ کونٹ 3-4 ٹیبل پر ہوگی ایک آدمی جو ہے اس کی سپرویج نہیں کر سکتا وہ مانے نہیں وہ یہ بات بہت ہو رہے ہیں ان کا بھی ایک آپ کا یہ کیا بات ہوئی ہم یہ مانگ کر رہے ہیں ڈی سی صاحب سے مانگ کر رہے ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں اور میں خاص کر منطری برندر کمر جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے منطری ہو اور آپ پر یہ کلانک لگیا ہے آپ اس کلانک کو دھو دو یہ ری کونٹنگ کروا ہو اگر ری کونٹنگ ہو جاتی ہے ہم کوئی گلہ نہیں کریں گے ہم ری کونٹنگ میں ہار جاتے ہیں بلکل گلہ نہیں کریں گے ہم جیتے ہوئے ہم کو ہرایا ہے اور یہ کلانک ہے برندر کمر جی کے اوپر وہ ہمارے ہی ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں کوئی بات نہیں بی جی بی کانگریس کی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ ان کے پر کلانک ہے وہ کیسے دھویں گے وہ بلٹن آف روپ ان کے اوپر ہے وہ ثابت کریں کہ ہم غلط نہیں ہیں ساری بات ان کے پر آ رہی ہے ڈی سی صاحب کوئی پر آ رہی ہے کیوں نہیں ری کونٹنگ کرتے امپارشا ری کونٹنگ کریں ڈی سی صاحب خود بیٹھیں چاہے کمر جی بیٹھ جانگے کوئی پر آ رہی ہے ہماری ری کونٹنگ کرو دیں ہمیں تسلیق کرو دیں چھیک ہے اب ایسے دھکا نہیں چلے گا نہ ہم چلنے دیں گے اور ایک جگہ کونٹنگ ہونے چاہیے کیسے بگانہ بالی بھی اونہ بالی بھی اور یہ بھی ہم بالی بھی چاہے تین جگہوں پر ہو لیکن ایک ہی جگہ پر ہو ہر ٹیبل پر دو دو تین تین اجانٹ تھا یہ ہمارے بیڈیو گرافی ہو اور ہم دیکھیں گے کیسے انہوں نے بوڈ ریجیٹ کر دی آگر پہلے اونہی لوگوں نے اونہی کونٹ کرنے والوں نے آگر تین سو بوڈ کا فرق بار دیا ان کے پر افیال ہو جانے چاہیے اور ان کو اگر فار کرنا چاہیے وہ بتائیں گے کیوں ایسا کیا کیا ان کے پر بوجھ بڑھ گیا تھا کیسے ہو سکتا ہے یہ بات وہ کیسے کونٹنگ کر رہے ہیں کیسے وہ تین سو بوڈ کو پڑھا رہے ہیں چھ سو بوڈ کو تین سو کم کر دی انہوں نے یہ کیا کیا ہو رہا ہے کیا وہ کونٹنگ نہیں جانتے کیسے ہوتی ہے ان کا کوئی نورم نہیں ہے کہ جیٹ کون سی بوڈ ہوتی ہے یہ شریعہ دھاندری ہو رہی ہے یہ بیڈیو گرافی ہونا چاہیے ڈی سی سا بڑھنے چاہیے بے شک بلندر کمر جی باردے ہمیں کوئی پروبول نہیں ہے لیکن یہ کلنگ ہے بلندر کمر جی کے اوپر کل کو اپنے ہمارے پاس ہی آنا ہے ہمارے ہی بہنطری ہیں کیا جواب دیں گے ہمارے کو اگر کلنگ دھونا ہے تو بلندر کمر جی کو چاہیے کہ یہ بی کونٹنگ جلدی سے جلدی کر رہے اور اپنے آپ دوش مکت ہو جائیں تھانکیو مرم آج کیا معاملہ ہے جو یہاں درنا کر رہے ہیں میں سیما ڈلو کانگریرس پر تیاشی جلہ پریشت تھی ماملہ یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ دھکھا دھڑی ہوئی ہے جو دھکیشہ ہی ہوئی ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں بات ایسے ہے کہ جلہ پریشت کی جزن کاؤنٹنگ ہوئی تھی سب سے پہلے تو انہوں نے ہمارے جو ایجنٹ تھے پولین ایجنٹ ان کو اندھا نہیں جانے لیا کہ یہ ریزلٹ ہوا ہے پھر اس کے بعد آمب میں ہماری کاؤنٹنگ ہوئی ہے کیونکہ تین جگہ ہوتی ہے آمب میں جو فرسٹ کاؤنٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمیں 604 کی لیڈ مل رہی تھی اور جو ہمارے دوسرے کانڈیڈیٹ ہیں وہ 604 سے پیچھے چل رہے تھے تو تب تک تو چلو سب کچھ ٹھیک تھا تو وہاں سے ہمیں بھیج دیا گیا سلک دیکھے کہ آپ انہا ڈی سی کے پاس چلے جاؤ تو جب ہم انہا ڈی سی کے پاس پہنچتے ہیں تو ہمیں بیچ راستے سے فون آتا ہے کہ آپ کی ری کاؤنٹنگ ہوگی تب ری کاؤنٹنگ کے لیے کسی نے ہمارا ویٹ نہیں کیا جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو وہاں پہ ہمارا کوئی ایجنٹ نہیں تھا انہوں نے خود ہی ری کاؤنٹنگ کی ہے اور اس ری کاؤنٹنگ میں ہمارے 300 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کیے ہیں جہاں گم کیے ہیں جو بھی کیا 300 ووٹ کا انہوں نے کانڈیڈیٹ کی ہوئی ہے جبکہ دونوں کی ہونی جائیے تھی ایک کانڈیڈیٹ کی ریجیکٹ کر کے وہ کم کر رہے ہیں اور دوسرے کی بڑھا رہے ہیں جو دوسرا کانڈیڈیٹ ہے اس کی 115 ووٹ ایک دم سے بڑھا دی اور ہماری 300 جو کم کی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے اور باقی کچھ ووٹیں ہماری ریجیکٹ کی گئی ہیں اور اس کے بعد دوسرا ماملہ یہ ہے کہ جو پہلے ماری کاؤنٹنگ ہوئی تھی اس میں جتنی ووٹ پول ہوئی ہے دوسری بار جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے پولنگ ووٹ میں سے 26 وہ بڑھا دی گئی ہے جبکہ جو پولنگ ووٹ ہیں وہ تو وہی رہنی چاہیے تھی پر وہ پولنگ ووٹ میں بھی انہوں نے گڑھ بڑھ کی ہے اور وہ نہ تو ہمیں ری کاؤنٹنگ کے لیے آرڈر مل رہے ہیں نہ ہماری یہاں پہ سنوائی ہو رہی ہے اسی لیے یہاں پہ ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ڈی سی سر تک پہنچے اور ہمیں ری کاؤنٹنگ کے لیے دوبارہ پرمیشن دی جائے تاکہ دودھ کو دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے جو ہمارے سا یہ دھوکہ دیا گیا ہے جا یہ کہہ لی جیے بھی جو یہ موجودہ سرکار ہے یہ صرف اپنے ہی کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر الیکشن کروانے کا ڈھونگ کیوں کیا یہ بند ہونا چاہیے سیدھا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے کینڈیڈیٹ جی تانے ہیں تو یہ الیکشنوں کا ڈھونگ نہیں کرتے کیونکہ دوسرے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کی محنت اور جو پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے دولوں چیزوں کے لیے اور لوگوں کے وشواس کے ساتھ بھی یہ کھیل رہے ہیں ہماری پرشاہ سن سے یہی مانگا کہ ہمیں ری کاؤنٹنگ دی جائے جا پھر دوبارہ سے یہاں پہ مت گننا کی جائے ان میں سے کوئی بھی مانگ ہماری نہیں سنی جا رہی آج ہمیں تین دن ہو گیا یہاں پہ اپتے ہوئے بس اتنی سی مانگیا کہ ہمیں لوگ جو الگ الگ جگہ پہ ہوئی ہے وہ ہم چاہتے ایک جگہ پہ ہو اور ہمارے سامنے ہوں ڈی سی سر کے انڈر میں ہو اور ہمیں صحیح سے جو ڈیزلٹ ملے ٹھیک ہے اور ہمیں انساب چاہیے بس این کاؤنی اونہ سے سوشیل پندت کی رپورٹ